اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئیم ڈاکٹر اجاز عباسی این یور واشنگ مائس کے بائیلوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم ای شیٹ کو ڈسکس کریں گے جو فیڈل بورڈ کے اپ کمینگ اگزامز کے دوران جب وہ یوز ہوگی یہ ایس ای سی پارٹ ون پارٹ ٹو دونوں کے لیے یوز ہوگی اور اس میں فیزکس کیمسٹری اور بائیلوجی کی پیپر میں آپ نے یہ شیٹ جب وہ یوز کرنا ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی جو ہے وہ آپ نے مستیکس جو ہے وہ نہیں کرنی اس ای شیٹ کو یوز کرتے ہوئے اور کون سی جو ایتیاتیں ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہیں تو یہ جو ای شیٹ ہے اس کے اندر ٹونٹی ٹو پیجز ہوں گے ٹوٹل میں آپ نے سب سے پہلے جب آپ کو پیپر ملے گا تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ اس کی ٹونٹی ٹو پیجز جو ہے وہ پورے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو جب آپ یہ شیٹ کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ رول نمبر فیل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر رول نمبر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ سیون کولمز ہیں جن کے اندر آپ نے رول نمبر جو ہے وہ فیل کرنا ہے آپ نے اس کو جب وہ کچھ اس طرح سے فیل کرنا ہے جیسے سپوز آپ کا رول نمبر جو ہے وہ سیون نائن ٹرپل زیرو ٹو تھری ہے تو آپ نے اس طرح سے پہلے اوپر جو سیون نائن ٹریپل زیرو ٹو تھری لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ نیچے جو اس کے جو ببل سے ان کو آپ نے فیل کر لینا ہے فرس جو کولم ہے اس میں سیون آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈار کر دیا اس کے بعد جو سیکنڈ ہے اس میں آپ نے نائن کو ڈار کر دیا تھرڈ میں جو ہے وہ چونکہ آگے تین زیرو ہیں تو آپ نے تھرڈ فورت اور فیفت کے اندر آپ نے زیرو کو آپ نے جو ہے وہ ڈار کر دیا ببل کو اور اس کے بعد جو سیکس ہے اس میں ٹو کو اور جو سیونت ہے اس میں تھری کو آپ نے جو ہے وہ ڈار کر دیا تو یوں سب سے پہلے آپ نے رول نمبر جو ہے وہ کیئر فولی فیل کرنا ہے یہ آپ کا بالکل جو ہے وہ سٹارٹ کا پیج ہے اور اس پیج کے اوپر آپ نے ساتھ ہی یہاں پہ نیم آف ایگزامینیشن جو ہے وہ لکھنا ہے نیم آف ایگزامینیشن آپ کا جو ہے وہ سسی اینول پارٹ ون یا پارٹ ٹو جو بھی آپ پیپر دے رہے ہوں گے اور ساتھ آپ جب وہ ٹونٹی ٹونٹی ون لکھ دیں گے اس کے بعد نیچے سبجیکٹ یا پیپر ہے سپوز آپ نے جب وہ نائیت کا آپ بائیلوجی کا پیپر دے رہے ہیں تو آپ اس کو بائیلوجی ون لکھیں گے اور اگر آپ ٹینتھ کا ہے تو بائیلوجی ٹو لکھیں گے نیچے آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد اس سے نیچے ہے او ایم آر شیٹ نمبر آپ نے او ایم آر شیٹ نمبر کے آگے آپ نے آپ کا جو ابجیکٹی پیپر آپ نے سالف کیا ہے جو ببل شیٹ کے اوپر تو اس کا جو او ایم آر شیٹ نمبر ہے وہ آپ نے اس جو ہے وہ کالم میں جو وہ آپ نے لکھنا ہے اس سے نیچے آپ کے ڈیپٹی سپرٹیننٹ کے جو وہ سگنیچر ہوں گے یہ بھی آپ نے انشور کرنا ہے کہ سگنیچر آپ کے جو وہ ماسٹ ہوں اس کے علاوہ آپ نے باقی چیزوں باقی تمام کالم کو چھوڑ دینا ہے یہ جو ہے وہ آپ کے استعمال کے نہیں ہیں تو یہ پہلا پیج آپ نے جو ہے وہ فیل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ آگے جو وہ پروسیڈ کر سکیں گے پہلے پیج کی جو بیک سائیڈ ہے جس کو پیج ٹو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج ٹو جو ہے وہ اس کو لیبل کیا گیا ہے تو یہ پیج ٹو جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر نہیں لکھنا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے not for use اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے پیج ٹری سے جو وہ سٹارٹ کرنا ہے پیج ٹری جو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں یہ question number two part one لکھا ہوا ہے اور نیچے question number two part two لکھا ہوا ہے تو question number one جو تھا آپ کا وہ تو آپ کا mcqs تھا objective تھا وہ آپ نے bubble sheet کے اوپر کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ next جو short questions میں آپ کے دو question ہیں جو short question کا پہلا question ہے وہ question number two ہے اور اس کے جو ہے وہ آپ کے question paper کے اندر جو وہ eight parts ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی سے جو ہے وہ six parts جو ہے وہ آپ نے suppose perform کرنے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پورے کے پورے eight parts کے لیے جو ہے وہ space بنی ہوگی اس page کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں question number two part one اور question number two part two جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو یہاں اس page کے اوپر آپ نے question number two کا part one اگر solve کرنا ہے تو یہ اوپر والی جو lines ہیں ان کے اندر آپ نے کرنا ہے اور جو نیچے والا part two ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے نیچے والا جو یہ space ہے یہ والی آپ نے جو ہے وہ use کرنی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ count بھی کر سکتے ہیں ہر question کے لیے کتنی short question کے لیے lines ہیں one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fourteen fifteen جو ہے وہ lines ہیں اور یہ کافی زیادہ جگہ ہے آپ اپنا short question اس کے اوپر جو لکھ سکتے ہیں نارمی جو short question ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ three two four lines کا answer لکھیں لیکن چونکہ کچھ question تھوڑے lengthی بھی ہوتے ہیں پھر آپ کی writing پہ بھی depend کہتے ہیں آپ چھوٹا چھوٹا لکھتے ہیں آپ بڑا کر کے لکھتے ہیں تو آپ کے لیے ڈھیر ساری جگہ ہے تو آپ کا answer جو ہے وہ اس space کے اندر ان lines کے اوپر جا وہ ہونا چاہیے سو آپ نے رد بدل نہیں کرنا یہ جو question number two part one لکھا ہے آپ نے اس جگہ پہ question number two part one کا ہی answer لکھنا ہے اور اگر آپ نے question number two کا part one آپ نے perform نہیں کرنا تو یہ جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے اگر آپ نے question number two part two کرنا ہے تو پھر نیچے والے پہ آپ لکھیں گے جو question آپ نے نہیں attempt کرنا اس کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے آپ نے ہرگز یہ نہیں کرنا کہ question number two کا جو part one ہے اس کو آپ کاٹ کے اس کی جگہ one کو two کر دیں اور یہاں پہ part two کا answer لکھیں نہیں آپ نہیں بالکل یہ نہیں کرنا آپ نے جو جگہ جہاں جس question کی دی ہوئی ہے آپ نے صرف اسی جگہ پہ آپ نے اس question کو جب وہ solve کرنا ہے سو یہ part question number two کا part one اور part two کے لیے جب وہ space ہے اور اس میں آپ نے لکھنا کہاں تھا کہ یہ میں نے دو red lines جب وہ لگائی ہیں آپ نے ان red lines کے اندر اندر آپ نے لکھنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ جو lineیں لگی ہوئی ہیں ان lineوں سے آپ نے باہر نہیں جانا کیونکہ یہ جو آپ کی جو e sheet ہے یہ جب scan ہوگی اور یہ جو ہے وہ آپ کے computer پہ چلی جائے گی تو اس میں جو part جس کو mark کیا جائے گا وہ صرف جو ان lineوں کے اوپر لکھا ہوگا صرف اسی کو mark کیا جائے گا اس لیے آپ نے اس سے باہر جو ہے وہ نہیں جانا e sheet آپ کو ملے گی تو آپ نے ایک چیز یہ بھی دیکھ لینی ہے کہ numbering جو ہے پہلے page سے لے کے تو page number 22 تک سارے pages جو ہے ان کی numbering آپ نے check کر لینی ہے کوئی page بیچ میں سے missing نہ ہو یا کسی کی ترتیب آگے پیچھے نہ ہو آپ نے جو ہے وہ یہ چیز insure کر لینی ہے سو question number two کا part one جو ہے وہ آپ نے perform کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے part one نہیں کرنا part two کرنا ہے تو آپ نے اوپر جگہ چھوڑ دینی ہے اور نیچے والا جو ہے اس کو آپ نے use کرنا ہے اس کے بعد پھر next جو page number four ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں question number two کے part three کی جگہ ہے اور نیچے four جو ہے part four جو ہے question number two کا اس کی جگہ ہے تو آپ نے اسی طرح سے دیکھ کے جو question paper کے اندر numbering ہے اسی numbering کے مطابق آپ نے اس e sheet کے اوپر جو ہے وہ space کو use کرنا ہے جو question آپ نے نہیں کرنا اس کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے پھر اس کے بعد question number جو page five ہے اس کے اوپر question number two کا part five اور part six کی جگہ ہے then page six کے اوپر part seven اور part eight کی جگہ ہے تو یہاں تک آپ کا جو ہے question number two چونکہ question number two کے physics chemistry اور bio کے اندر eight parts ہی ہوتے ہیں تو ان eight parts کے لیے جگہ دی ہوئی ہے اب اس میں سے آپ نے جو بھی selective آپ نے جو ہے وہ short question کرنے ہیں ان کو آپ نے spaces کو use کرنا ہے اور باقی آپ نے چھوڑ دینی ہے اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ان line سے باہر جگہ وہ نہیں جانا question number two complete کرنے کے بعد پھر آپ نے question number three جگہ وہ کرنا ہے page seven سے question number three جگہ وہ start ہوگا اور اس کے لیے دیکھیں part one جو ہے اور part two یہ question number seven page number seven کے اوپر جگہ وہ اس کے لیے space موجود ہے پھر page eight کے اوپر جگہ وہ part three اور part four کے لیے ہے page nine کے اوپر جگہ وہ part five اور part six کے لیے ہے page ten کے اوپر part seven کے لیے جو ہے وہ space دی ہوئی ہے چونکہ question number three جو ہے اس کے total seven parts ہوتے ہیں تو یہ پورا page جو ہے وہ part seven کے لیے جو وہ چھوڑ دیا گیا ہے سو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ جو جو question آپ نے attempt کرنے صرف انہی کی spaces کو آپ نے use کرنا ہے باقیوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے question number three complete کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ جو long question ہے اس میں وہ آپ نے start کرنا ہے اور ہر long question کے لیے چار pages آپ کو دیے ہوں گے جو آپ کا long question question number four ہے اس کے لیے یہ پہلا page ہے پھر آپ کے پاس اس کے لیے دوسرا page ہے یہ تیسرا اور یہ جو ہے وہ چوتھا page ہے سو page number fourteen تک آپ کے پاس جو ہے وہ پہلا long question complete آپ نے کرنا ہے یہ چار pages ہیں کافی زیادہ جگہ ہے آپ اس کو بڑے آرام سے جب وہ اس کے اوپر attempt کر سکتے ہیں اگر آپ نے diagram بنانی ہیں biology کے اندر یا آپ نے جب وہ کوئی equations لکھنی ہے تو آپ بیچ میں جب وہ equations میں آپ لائن چھوڑ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں diagram آپ نے بنانی ہے تو نیٹ سی diagram آپ جب وہ بنا سکتے ہیں سو آپ کے پاس دیر ساری جب وہ اس میں space ہے تو یہ آپ نے use کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے جب وہ question number five start کرنا ہے یہ five کے لیے page one ہے یہ page two ہے اور یہ یہ page three اور یہ page four جو ہے وہ یہاں پہ space اس کے لیے specified space ہے سو question number five جو ہے وہ آپ کا page eighteen تک complete ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے وہ suppose page sixteen یا seventeen پہ آپ کا question number five complete ہو جاتا ہے تو آپ نے باقی جگہ چھوڑ دینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ next question number six start کرنا ہے جو تیسرا long question ہوگا اگر آپ نے جو ہے وہ long question میں تین میں سے آپ نے ظاہرہ دو کرنے ہوتے ہیں آپ suppose four اور six کرتے ہیں تو five آپ نے نہیں attempt کرنا تو five کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے اور جو ہے وہ four کے بعد آپ نے six start کر لینا ہے تو بیچ کے جو چار پیچیزیں وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے سو اس کے بعد جو ہے وہ question number six کا جو page nineteen ہے وہاں سے آپ نے start کرنا ہے یہ اس کے لیے page one ہے پھر page two page three اور page four جو ہے سو یوں آپ کا جو آپ نے جو یہ یہ sheet ہے اس کو آپ نے use کرنا ہے again میں تھوڑا سا remind کر دیتا ہوں first page کی اوپر آپ نے جو رول number جو ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے لیے bubbles fill کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے جو exam گرہ اور subject لکھنے کے بعد آپ نے جو second page کو آپ نے چھوڑ دینا ہے third page سے آپ نے start کرنا ہے اور پھر آپ نے جو جس question کے لیے جہاں جگہ دی ہوئی ہے آپ نے صرف اسی space کو use کرنا ہے اور آپ نے ان line سے باہر جو ہے وہ نہیں جاننا اور یہ ہیں ساری وہ ایتیاتیں جو آپ نے ایشیٹ کیلئے جب وہ use کرنی ہیں i hope so video آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو آپ اپنے باقی friends کو بھی جو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے benefit لے سکیں take care اللہ حافظ موسیقی